نمشکار دوستو دیب بومی ہیماچل کی خوبصورت پادیوں سے آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئے جانکاری لے کر آئے ہیں جدی آپ بھی گھومنے پھرنے کے شوقین ہو تو اس ویڈیو کو لاٹھ تک دیکھیں اور جدی آپ بھی ہیماچل سے ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دوستو جدی آپ دھرمشالہ گھومنے آ رہے ہو تو ان جگہ پر جانا نہ بھولیں دھرمشالہ میں پہلی سب سے سندر جگہ ہے ڈھل جی سمندر تل سے اٹھارہ سو میٹر کی انچائی پر اور دھرمشالہ سے گیارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ جیل چاروں طرف سے دیبدار کے پیڑوں سے گری ہوئی ہے دوستو ہر سال ستمبر منتھ میں جیل پر پارمپرک میلے کا آئیوجن ہوتا ہے دوستو دھرمشالہ میں دوسری سب سے سندر جگہ نامگیال مٹھ ہے اس سندر مٹھ کی ستاپنا سولوی صدی میں دلائی لامبہ دوسرے کے دوارہ ہوئی تھی یہ مٹھ پہلے تبت میں تھا 1969 کے تبت بطروں کے بعد یہ مٹھ دھرمشالہ میں ستانانتریت ہو گیا تب سے جہیں پر ہے اس مٹھ میں دوستوں سے بھی زیادہ بکشو ہیں اور دھرمشالہ برس ٹین سے اس کی دوری لگبک چار پوائنٹ پانچ کلومیٹر ہے دوستو دھرمشالہ کی تیسری سب سے سندر جگہ تریونڈ ہیل یہ جگہ پر آ کر آپ پیکنگ کا لپت اٹھا سکتے ہو اور جہاں آ کر آپ کیمپنگ کر کے ہیماچر کی خوبصورت بادیوں کا نجالہ لوٹ سکتے ہو تریونڈ ہیل دھرمشالہ سے سترہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور تریونڈ ہیل کو دھرمشالہ کا سرطاج بھی کہا جاتا ہے دوستو دھرمشالہ کی چوتھی سب سے سندر جگہ دلائی لامبہ مندیر ہے یہ مندیر دھرمشالہ سے کچھ ہی دوری پر ہتیت ہے یہ مندیر اتنا سندر ہے کہ دنیا بر کے لوگ جہاں آتے ہیں یہ مندیر سوریہ عدے سے سوریہ ہست تک کھلا رہتا ہے اس مندیر کی صوبہ کی پراتھنا کو بہت ہیمیں تکور مانا جاتا ہے جدی آپ دھرمشالہ آئے ہو تو اس جگہ پر جرور آئے دوستو دھرمشالہ کی پانچمی سب سے سندر جگہ دھرمشالہ کرکے سٹیڈیم ہے یہ سٹیڈیم سگندہ تل سے چوتہ سو ستاون میٹر کی انچائی پر تیتھ کرکسٹیڈیم دنیا کا سب سے زیادہ انچائی والا ایک لوتا سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم میں سب سے پہلا بندے میچ دوزار تیرہ میں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں کھلا گیا تھا بھرف کی اوچی اوچی چھوٹیوں کے بیچ بنا یہ سٹیڈیم بہت ہی سندر ہے دوستو دھرمشالہ کی شٹی سب سے سندر جگہ باکسو وارٹر فال یہ دھرمشالہ سے دو کلومیٹر کی دوری پر سٹیت ہے اس وارٹر فال کے پاس باکسو ناگ مندر ہے جو بھگوان شپ کو سمر پت ہے دوستو دھرمشالہ کی ساتمی سب سے سندر جگہ مکلوڑ گنج سمندر تل سے تقریباً اٹھارہ سو میٹر اور دھرمشالہ بس ٹینڈ سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہاں پر ایک کافی بڑا مٹ ہے مہاتمہ بودھ اور پادم ستم کے بہت بڑے چتر ہیں مکلوڑ گنج میں آپ کو تیبتی ڈیجائن میں بنے بسترادی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے مکلوڑ گنج میں ہر سال اپریل کے مہینے میں دس دن کا تیبتی سنگیت اور نریتی محوصف کا آیوجن کیا جاتا ہے دوستو دھرمشالہ کی آٹھمی سب سے سندر جگہ بار میموریل جو کی دھرمشالہ بس ٹینڈ سے تھوڑی دوری پر ستت ہے بار میموریل کی اس تاپنا شہیدوں کو شردانجلی دینے کے لیے کی گئی تھی یہ سمارک 1947، 1948، 1962، 1965 اور 1971 میں شہید ہوئے سینکوں کی ایجاد میں بنایا گیا تھا جنہوں نے بھارت دیش کی رکشہ کے لیے اپنا بلیدان دیا تھا سیڑ کے جنگل کے پاس تیت یہ سمارک دھرمشالہ میں گھومنے کے لیے سب سے اچھے پریٹنس تلو میں ایک ہے ہرے بھرے پیڑوں کے بیٹ اس سمارک کی دیواروں پر شاندار نکاشی کے دوارا شہیدوں کے نام انکت کیے ہوئے ہیں دوستو جے تھی دھرمشالہ کی آر سب سے خوبصورت جگہ جدی آپ بھی دیب بومی ہی ماچل کے دھرمشالہ آؤ تو ان جگہ پر جرور گھومیں کیسے پہنچیں دھرمشالہ دھرمشالہ سیڑے طریقے سے ریل مارگ اور باجو مارگ سے دیش اور دنیا کے دوسرے شہروں سے نہیں جڑا ہے چلیہ دکتر پریٹک جہاں آنے کے لیے سڑک مارگ کا ہی پریوک کرتے ہیں دوستو جے تھی ہی ماچل کے دھرمشالہ کی سب سے خوبصورت جگہ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے دوارا دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو جدی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جدی آپ نئے آئے ہو چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے باز اپنا دھیان رکھیں خوش رہیں